ایک سوال جو ہے وہ پارلر کے تعلق سے تھا بیوٹی پارلر کے تعلق سے کہ اس کے کمائی وغیرہ جو ہوتی ہے میکا وغیرہ کرتی ہیں تو اس کا لینا پیسے کا اور اس طرح سے کروانا یہ جائز ہے یعنی ابھی کیونکہ وقت عید کا قریب ہے تو ابھی شاید سیزن کا بھی وقت ہوگا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لئے اور ویڈیو بنانا بھی تھوڑا دشوار ہے وقت کی قلت کی وجہ سے خصوصا ایک سوال کے لئے تو اس لئے میں اس کو اوڈیو میں ریکارڈ کرا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایڈیٹ ہو کر ویڈیو کی شکل میں ہی جائے گا اور ویسے بھی اہم چیز تو مسئلہ جو ہے نا وہ سننا ہے تو اس کو آپ سن لیں گے تو یہ جو کام وغیرہ ہوتا ہے بیوٹی پارلر کا تو اگر اس کے اندر یعنی پارلر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے خاتون کے جانے کے لئے کہ جس سے اس میں بے پردگی کا سامان ہو مثلا یہ کہ اندر جینس وغیرہ نہیں ہے کسی کام کے لئے مکمل جو ہے وہ اس کے اندر جو لیڈیس ہی ہیں جو یہ سارا کنسٹرکشن کا کام کرتی ہیں چہرے پہ اور اندر جانے والی بھی خاتون اور جینس الاؤڈ نہیں ہیں تو پھر اس طرح پارلر وغیرہ میں فیمیل کو جانا کوئی حرض والی بات نہیں ہے اسی طرح اس کے اندر شادی شدہ غیر ہے شادی شدہ دونوں ہی یہ معاملات جو ہے نا وہ کروا سکتی ہیں یعنی سجنے سورنے کے ایسا نہیں ہے کہ میک اپ جو ہے وہ کماری لڑکی نہیں کرا سکتی تو کرا سکتی ہے تو اختیار دیا ہے شریعت نے اگر وہ کرا نہ چاہے تو بس یہ کہ غیر پہ ظاہر نہ ہو تو اس لئے اب اس کیونکہ عید کا موقع ہوتا ہے سبھی لوگ اس میں جو ہے نا ہوتے ہیں کرے ہوئے سارا معاملات تو پھر اگر کوئی نہیں ایسا کرے گا تو دکت کا سامنا پھر ہوتا ہے لوگوں کے ذریعے سے تو اس کے اندر کوئی حرض اس لئے نہیں ہے ٹھیک اسی طرح ہی جو کرنے والی ہوتی ہے نا بیوٹی پارلر کا کام مہندی وغیرہ لگانا یا یہ سب معاملات تو ان کی کمائی بھی جائز ہے اس میں بھی حرض نہیں ہے جبکہ کوئی اس میں خلاف شریعت والے کام نہ کریں مسئلہ نہیں ہے کہ آئیبرو نہ بنائیں اگر کوئی کہتی بھی ہے تو وہ بنا کر دیں گے آئیبرو والا کام نہیں ہوتا باقی جو بھی ہے فیشل بلیچ مساز وغیرہ جو سب ہیں مہندی وغیرہ وہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ناخون وغیرہ بھی ہوتے نا وہ شاید ان کی شیپ دی جاتی ہے ناخونوں کی تو ان کے لئے پہلے ناخون کو بڑھانا بھی ضروری ہوتا ہے تو وہ بھی نہ کریں ناخون کی شیپ دینا ہے جیسے کرب ٹائپ کرتے ہیں اس کو شاید یا کرتے ہوں گے کچھ ایسا ہی معاملہ تھا سوال کے اندر ایسا ناخون کی شیپ دینا تو کیونکہ ناخون کو تو چالیس دن سے زیادہ بڑھانے جائز نہیں ہے تو اس کو نکھار کر کے اس میں خوبصورت علاقے ان کی مدد کرنا ہے ایک طرح سے تو یہ بھی نہ کیا جائے یعنی ناخونوں کی شیپ نہ دی جائے باقی پارلو کے اندر جو بھی جیسے بالو وغیرہ پہ بھی فیمیل کلر کراتی ہیں تو وہ کلر بھی کراتی ہیں جبکہ کالا نہ ہو اور یہ اپر لپس ہوتا نا شاید جو جینز کے موچھوں کی جگہ جو ہوتی نا شاید وہاں خاتون کے کچھ باز خاتون کے بال وغیرہ جو ہے نا دیکھتے ہیں روئے جس کو بولتے ہیں بال زیادہ نمائی ہو جس سے جو بد نمائی کا بن جائے وہ معاملہ تو پھر اس کو بھی صاف کرا سکتے ہیں آئیبرو نہیں بنوا سکتے شوہر کے کہنے پہ بھی نہیں اور بغیر شوہر کے کہنے پہ بھی نہیں اور پارلر والیوں کو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے تو اس طرح اگر وہ جو ہے نا جائز کاموں کو نہیں کرتی صرف مہندی مساز وغیرہ یہ سب معاملے جو ہے نا کرتی ہیں تو اس طرح ان کی کم ہے جو جائز ہیں بیوٹی پارلر والیوں کی اچھا بھی اس میں جائز پارلر والے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لئے میں پہلے ہی ویڈیو گنا چکا ہوں اس میں آپ سرچ کر کے دیکھ لیں سکندر وارسی about نائی کی کمائی کے بارے میں تو ان کا معاملہ بالکل وہی ہے جائز پارلر کا تو جائز پارلر کے اندر اگر لیڈیز جاتی ہے تو یہ حرام ہے یعنی جائز سے کام کروانا بعض جیسے ہوتے ہیں پارلر اکثر ہوتے ہیں خیر کہ اس کے اندر جیسے بالوں کی کٹنگ جائز کرتے ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ تو خاتون وہاں جا کے بھی بال وغیرہ کٹواتی ہیں باقی کام کے لئے لیڈیز ہوتی ہیں وہاں بھی لیکن جینز بھی ہوتے ہیں تو ایسے پارلر میں نہیں جانا چاہیے اور جینز سے کام کروانا مطلب یہ سم معاملے اگرچہ کٹنگ ہی ہو یہ بھی حرام ہے تو اس طرح جو فیمیل پارلر وغیرہ چلاتی ہیں مہندے لگاتی ہیں تو کیونکہ یہ اپنی محنت کر رہی ہوتی ہیں یعنی فیزیکل اس میں انوالب ہوتی ہیں ہاتھ تو اسے محنت کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں اپنا وقت بھی دے رہی ہوتی ہیں تو اجرت ان دونوں چیزوں کی جائز ہوتی ہے شریعت میں کہ اپنا آدمی وقت صرف کر کے آپ کے لئے محنت کر رہا ہے اور وہ فیر وہ واقعی کام ڈی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت نہیں ہو رہی اگرچہ تھوڑی محنت ہی ہے لیکن کام ہے کسٹومر کو اپنا وقت دیتی ہیں تو اس طرح مہندی مساز وغیرہ کے وہ پیسے لے سکتی ہیں اور کرانے والیاں یہ سب خوشی تہوار شادی وغیرہ کے موقع پر یہ کرا سکتی ہیں شادی شدہ غیر شدہ دونوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ ان کی دولت نہ جائز اور نہ ان کا یہ معاملہ ہاں اس کے اندر اگر بعض ایسی ہیں کہ آئیبر وغیرہ بھی بناتی ہیں تو اس سے ان کو پریز کرنا چاہیے وہ رقم جائز نہیں ہوتی جو شریعت میں کمانا جس میں منع کیا گیا اسی ذریعے سے آدمی کمائے تو بس پردے کا خیال لگیں خاتون اس سارے معاملے جو ہے نا وہ کریں اور کسٹومر کے لیے کیا حتیات چاہیے کہ جیسے کوئی لڑکی یا فیمیل وہ جانا چاہتی ہے پارلر تو وہاں پہ بھی کنفرم کر لے پارلر کے اندر جا کے کہ انس کی انٹری تو نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی پارلر کے اندر بھی بالگ لڑکے جو ہے نا آفیس بوئی کے طور پر رکھے جاتے ہیں مطلب یہ کہ جیسے پانی لانا پہنچانا تھوڑا بھوٹ ٹیبل وغیرہ ساف کرنا یہ سب معاملوں کے لیے لڑکے ہوتے ہیں اور وہ بالگ ہوتے ہیں مطلب پندرہ سولہ سال کی عمر تو ان کو بچہ تصور کیا جاتا ہے تو وہ لڑکے وہاں ہوتے ہیں تو ایسا سے بھی پرہیز کریں تو ماں یہ اندر جا کے کنفرم کر لیں پارلر کے اندر کہ یہاں پہ جانس کے انٹری تو نہیں ہے کسی قسم کی پہلی چیز دوسری ہے کہ وہاں پہ ایسا بھی نہ ہوگے گانے بغیرہ بج رہے ہوں اگر پارلر کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں گانے ٹی وی ہیں اور آپ جاؤ گے تنی دیرہ بیٹھ ہوگے آپ کو گانے سننے پڑھیں گے تو اندر جانا پھر بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ موسیکی سے یہ بچنا واجب ہوتا ہے اور کنسٹرکشن چہرے پہ کرانا یہ ضروری بھی نہیں ہے تو اس لیے جو کم ضروری نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے ناجائز جنگہ پہ جانے کی پھر اجازت نہیں ہوگی تو اس قائدے کے حساب سے جو آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے ہاں گر اندر گئے وہاں گانے بجتے ہیں پھر آپ لوٹ آئے اور کس اورنر نے وہاں پوچھا جو لیڈی ہے کہ جانے کیا آپ سے بجتے ہیں تو آپ بتا دے کہ بھئی کام کروانے کے لیے آئے تھے یہ مہندے لگوانے آئے تھے لیکن گانے بغیرہ بج رہے ہیں تو تھوڑا مشکل رکنا تو اگر وہ بند کر دے تو بہت اچھی بات ہے اب یہ ہے کہ اس کے لیے کفار کا ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا لیکن اگر کوئی مسلم ہوگی تو آسانی ہو جائے گی شاید وہ بند کر دے جب تک آپ کام کریں تو اس طرح نیکی کی دعوت آپ دے سکتے ہیں اور اپنا جو ہے نا معاملہ آخرت کا بھی سمال سکتے ہیں تو اس کی احتیاط کریں کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے نہیں کرنے سے تو پھر وہی کہ ہیلے بہانے ہی ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کر کے ٹرائے گرنا چاہیے نہیں ہوتا تو پارلر پھر اور بھی کھلیں کیونکہ وہ لوگ سرویس پروائیڈر ہیں تو آپ کو سرویس دے رہے ہیں وہ لوگ کوئی ایسا تو نہیں آپ کرزہ ان سے لینے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی در یہ نہیں بند کرتے دوسری جنگہ چلے جاؤ تو اس طریقے سے جائز کام کرا سکتے ہیں پارلر میں کرنے والی جائز کام کر سکتی ہیں پیسے لے سکتی ہیں اس کے فیز کا بھی مجھے معلوم نہیں کیا چلتا ہے ابھی ریٹ کا کوئی سوال نہیں کرنا کہ اتنے روپے لیتی ہیں اور اتنے لیتی ہیں وہ ان کا میٹر ہے کہ کس کام کی کتنے لیتی ہیں ابھی کیونکہ تیوار کا ٹائم ہے تو ہر کمانے والے کا اپنا سیزن ہی ہوتا ہے تو ابھی جو ہے ان کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو ریٹ ان کے جو بھی ہوتے ہوں گے مناسب وہ اس کے حساب سوال میں کوئی حرج نہیں ہے جتنے چاہے وہ اپنی سرویس کے لے سکتی ہیں پتھر لے حسن لالے پورنوار پورنوار بنائیا